ذرائی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا نہری نظام بھی دنیا کے ٹاپ نہری نظاموں میں شامل ہوتا ہے اچھا وہی نا مجھے آج سمجھ میں آیا کہ ہر وقت نیوز میں کیوں چل رہا ہوتا ہے کہ پاکستان اس سال فلان اور فلان فضل کے ایکسپورٹ پر ٹاپ پر ہے دیکھو تم نے کبھی سوچا ہے پاکستان اگریکلچر میں اتنا سٹرانگ ہونے کے باوجود معاشی مسائل میں کیوں گھر چکا ہے آج بھی ایک ڈالر کی قیمت ہمارے تین سو چوبیس روپے بتائی جا رہی ہے مجھے کبھی کبھی یہ باتیں انڈریل لگتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں ایک اور بات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کھانے کا تیل ہم لوکلی بھی پروڈیوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آرٹ سے دس ارب ڈالر کا ہم سالانہ کھانے کا تیل امپورٹ کرتے ہیں نہیں یار مجھے یقین نہیں آرہا میں پاکستان کو دنیا میں ٹاپ پہ دیکھنا چاہتا ہوں ویسے اگر ہم ٹاپ پر نہیں جا سکتے تو چاند پر تو جا سکتے ہیں مجتبہ بھائی یہ بتائیں کہ ہمیں چاند پہ جانے کی کیا ضرورت ہے جب چاند ہمارے ہی جھنڈے پر ہے آپ کو خالی جھنڈے کی نہیں بلکہ جھنڈے کے ساتھ ڈنڈے کی بھی ضرورت ہے سباس بیٹا